اللہ الرحمن ناول میرا ہر جائے ریٹر صدرہ شیخ کس نمبر دس شام کو میٹنگ ایمپورٹنٹ کوئی ڈسٹرپ نہ کرے مجھے ہو کے سار ہائیوہ گوڈ ڈیم منان کپڑے اتار کا واش روم میں چلا گیا تھا میں بھی کوشش کروں گی آپ کو اپنے دل سے نکال باہر کروں منان ڈیم ایٹ شاہر آن کی وہ گرتے ہوئے پانے میں ایک ہی چیرے کو بار بار دیکھ رہا تھا اور جب میں نے شکی بات اس کے دماغ میں گھومنا شروع ہوئی تو اس نے وال پر زور سے ہاتھ مر این اس وقت پیچھے سے کسی نے اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھر اپنی موجودگی کا احساس دلائیا تھا لیزا سینے پر ٹیس کرتی ان اگلیوں کو مضبوط سے پکڑے وہ اس وجود کو آپ نے سامنے لازکوا تھا شاور کے نیچے وہ لڑکی بھیگ رہی تھی جس کی آنکھوں میں شرارہ تھی منان کو ایسے دیکھ کر لکنگ ہارٹ میسٹر وہاں کو منان کے بالوں سے فیرتے ہوئے گردن تک لے آئی تھی تم سے کام لاغ رہا ہوں لیزا کے ہاتھ اپنے نیک سے ہٹائے لیزا کے ہاتھ اپنے نیک سے ہٹائے اس نے موڑ دیتے ہوئے موڑ دیتے اور قریب کالی تھا پلان تو پاکستان میں ملنے کا تھا منان نے اس کے کندے پر ہونٹ رکھتے ہوئے سرگوشی کی تھی اب اور دوری برداش نہیں ہو رہی تھی جان کسمی اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھے وہ ڈیپریسٹ ہو کر بولی تو اگلے ہیلے میں منان نے اس کے یہ خواہش بھی پوری کار دی تھی منان صاحب نے منع کیا ہے مہم انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تم چاہتے ہو وہ پھوکے رہے پر ملیشہ مہم اندر جاننا آپولی صاحب نے منان کے اسسٹن نے ہڈن وارننگ دی وہ جانتے تھا منان کے بند کمرے میں کیا ہو رہا گا اس نے اس لڑکی کو فول آثارٹی کے ساتھ اس روح میں جاتے دیکھا تھا فول آثارٹی کے ساتھ اس روح میں جاتے دیکھا تھا جو منان کا پرائیویٹ روم تھا جس کا لاکھ پاسورڈ اس لڑکی کو آلریڈی معلوم تھا منیشہ تمہارا عیصت وہاں جانا ٹھیک نہیں ایکسکٹ دوس طرف روم کو دیکھتے ہو سنیر گارڈن نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی تھی منیشہ کو وہ جو عمر میں بڑے تھے اور منیشہ کو بیٹی طرح ٹریٹ کرتے تھے آفیس میں سب کو ہی معلوم تھے منیشہ کی فیلنس منان کو لے کر دیکھو منیشہ میں ایسے باز نہیں آنے والے دینا دے آؤ آپ کا وہ اپنی ناراضگی بھولا کر منان کے لیے خانہ لے جاری تھی وہ اپنے انعاب بھول کر اس روم کی جانیں بڑھی تھی منیشہ نے آہستہ سے نا کی تھی منان کی غصے سے بھری آواز آئی تھی میں نے بکواس کی تھی کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے منان باثروم سوٹ کی نوٹ باندھ کرتے ہو دروازہ کھلتا ہے وہ پہلی بار منان کو کیچول میں دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر مسکان آئی گالوں پر ہلکا سلکا سا بولا شبرا مگر ایک الاغ آواز آئی تھی اندر سے اور منیشہ کے چہرے کے رنگ اوڑ گئے تھے جب ایک لڑکی منان کی شارٹ پینے بیر لگز کے ساتھ منان کے پاس آ کر کھڑی ہوگتی ہنی اتنی دیل لگا دی بعد میں ڈانڈ لنا بیچاری کو وہ خانے کے ٹری ہاتھوں سے گر گئی تھی ایم سوری وہ جلدی سے نیچے جگی تھی اور ٹوٹے کانچ کو اٹھا کر واپس اٹھانے لگی تھی تم جاؤ میں کسی سرونٹ سے صاف کروالوں گا یہ سوکے سار آپ جائیے میں کالوں گے اسے داز نہیں ہوتا اس کے ہاتھ پر کانچ چھوپ گیا تھا کھون بہرہ تھا جب منان نے اسے کندے سے پکڑ کر اٹھایا تھا جاؤ اپنے روم میں پیکنگ کرو اور اب نظر ماتا نہیں آن منیشہ کی بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئی کہا تھا جی وہ بازو چھوڑا کر پیچھے ہو گی تھی ایک نظر اس لڑکی کو دیکھ کر منیشہ موڑ گئی تھی منان وہ اسے جاتے دیکھ رہا تھا اور انہیں خون کے کتنوں کو جس کی زکمی ہاتھ سے گیر رہتے کیا ہوا کان تھی وہ تم ڈسٹیکٹ لاغ رہے ہو کیا ہوا نائٹ سٹینٹ میرے مقابلے پر اپنی بات مکمل مات کرنا منان اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھر اپنے طرف کھنچے تھا وہ میرا سٹینٹ نہیں ہے نوکر ہے میری کاؤنپنی میں آن تم میرے دل کی مالک آئی لاوو یو نان کلبوں نے اس کے ہونٹ جیسے چوئے تھے منیشہ اپنے روم کا دروازہ باندھ کر چکی تھی باندھ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے وہ زمین پہ بیٹھ چکتی گھٹنوں میں سر چھپائے اس کی روتی آواز اسی کمرے میں گونجوٹھی تھی سو درد ہیں سو رہات ہیں سب ملا دل نشین ایک تو ہی نہیں فیضہ او مائی گار تم کب بھائی جنید بھائی موسٹ ویلکم گھر والے گھر کی لڑیلی بیٹی کو دیکھ رہا اتنا خوش ہوئے تھے نجیب بھائی کہاں ہے فیضہ نے سب کو ملنے کے بعد پوچھتا نجیب یہیں یہ بتاؤ لیزہ کانہ بیگم نے پھر سے فیضہ کے ماتے پر بہت سا دیکھ کر پوچھتا فیضہ کی بیٹی کو سب اس سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے خاص کا نجیب کیونکہ کچھ سال پہلے جو فیضہ کے ساتھ ہوا اس کا قصور ہوا نجیب خود کو سمجھنے لگا تھا اور اپنے دولت شورہ سے اس سے جمبر پڑا اس نے کیا فیضہ کی زندگی کو فیض سے سیٹل کرنے کے لیے بھابی کائیں نظر نہیں آرہی امارا ابھی اپنی دوست مو میں امارا نہیں نسبہ بھابی کی بات کر رہی ہوں مجھے دادی نے جیسے ہی بتایا مشہ تو رہا نہیں گیا کہاں ہیں وہ ناہیت کی ہاتھ سے اپنے ہاتھ چھویا وہ حال میں ہنستے ہوئے گومی تھی اور اوپر اسی کمرے کی طرف بھاگی تھی جو کبھی نجیب اور نسوہ کا تھا اور منان ہمارا منان وہ کیسا ہے بڑا ہو گیا ہوگا نجیب بھائی پر گیا ہے قد کارٹ میں اور ہینڈسم بھی وہ کہتے جارتی کہتے جارتی دادی کی آنکھیں بھیگ چکی تھی پر باقی سب افراد گستے سے دیکھ رہے تھے فیضہ کو وہ نہیں ہے اور کبھی واپس آئے گی بھی نہیں تمہارا بھائی پاگل ہو گیا ہوا ہے اسے وہ چاہیے جب وہ تھی تو نسوہ چاہیتی اور اب وہ مادل انہائیت تیش میں کہنے لگے تھے یہ سوچے بینا کہ یونیت بھی وہاں موجود اور باقی ملازم بھی مام کوئی بھی آجا چلی جائے مگر نجیب بھائی نسوہ کہتے ہیں اور رہیں گے آپ بھی جانتے ہیں کیا نہیں جانتے ہیں پچھلے سالوں میں نجیب بھائی کی محبت نسوہ بھاوے کے لیے ہاں ہاں محبت میں نہیں مانتی کہ میں نجیب کو محبت ہوگی اگر ہوتی تو کسی اور کو بہاکار نالتا بٹا نحید بجی ٹھیک کہہ رہی ہمارا نجیب اس عمر میں بھی دل لگی سے باز نہیں آیا اور نسوہ وہ چچی کہتے کہتے چوپوٹی جب نجیب اپنے فیملی کے ساتھ گھر میں داکھل ہوا تھا جو سن چکا تھا چچی کی باتیں نجیب نے ملازموں کو اشارہ کی تھا جو محیر کی ویل چہر نیچے والے فلور کے گیسٹ روم میں لے گئے تھے شیزہ جو اپنے کمرے میں اس کی بٹی خاموشی سے چلی گئی تھی بینہ فیضہ اور جنید کو ملے یہی رویہ مہیر کا بھی تھا بھائی وہ بھاگتے ہو نجیب کے گلے لگی تھی جبکہ نجیب کی نظریں ابھی بھی چچی اور اس کی ماں پر تھی آپ ایسے ویل کرم کریں گے گھر کے داماد کا جنید فیضہ کے مطلب پر بہت سا دیئے انہیں جنید کو اپنے گلے سے لگایا تھا اور ہماری پرنسز کہاں ہیں وہ بس شام کی فلائٹ سے آ جائے گی لندن رک گئی اس کا دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گئے تھا وہ باتیں کرتے تھے لیونگ روم کی طرف چال دیئے تھے لندن مجھے بتا رہی تھی میں بھی وہیں سے آیا ہوں میرے ساتھ آ جاتی آپ کیا کرنے گئے تھے وہاں نجیب کچھ کہتے کہتے رو گیا تھا بس اپنے زندگی کو واپس لینے گئے تھے اوف ہمارا اٹھ کر جانا چاہتی تھی فیضہ کے آنے کے بعد اس کی عزت ویسے بھی دو کوڑی کے رہے جاتے تھی مگر وہ نجیب کے غصے کا سباب بھی نہیں بنانا چاہتے تھی تو وہ خموشی کیسا سب باتیں سنتی رہے بابی وہاں ہیں اور منان وہ کیسا ہے وہ کیسا ہوگا اپنی ماں کترہ ناکام جیسے وہ شادی نباہ نسکی مام مام ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں فیضہ نجیب نے ناہید کی سائیڈ لیتی اور چائے کا سب بھراتا بھائی منان آپ کا بیٹا ہے شو سم ریسپیکٹ میں نے کون سو اس کی بیجتی کر دی اس نے ان سالوں میں کون سی دنیا فتحہ کر لی ہوگی میں جانتا ہوں جیسے نسوہ ایک باندھن ڈبی میں اتنے سال چھوپ کر بیٹھ رہی ویسے وہ بھی ہوگا کسی چیپ سی جگہ پر ملازم نجیب کی بات نے اور شاہے وہ دی تھی وہاں سب کو نجیب کی بات نے اور شاہے دی تھی سب کو ہاں ہمارے ماہر کو دیکھ لو نجیب کی چھوپ چھوئی ہے باپ بیٹے ساتھ جاتے تو لوگ روک روک کر دیکھتے ہیں مجھے تو شاہے منان میں ایک والٹ بھی ہوگی نجیب والی مجھے بھی ہمارے تو ملازم پر اتنے تعلیم یافتے ہیں کیا منان کو تعلیم دلواسکے کیونکہ نسبہ وہ خود کون سا اتنا پڑھے لکھی تھی نجیب کی دونوں چچیاں باقی سب بڑوں کے ساتھ کہہ کے لگا کر ہنسی تھی جو مزاک ہنسی ٹھٹھا نجیب نے شروع کیا تھا جو کچھ سیکنڈ پہلے انجوائے کرتا اسے کیوں ایک دم سے اپنی فیملی کی تظلیل کا احساس ہونا شروع ہوا تھا نسبہ کو تو سارے زدگی نجیب کے پاؤں دھو کر پینے چاہیے تھے جس شوہ نے اس سڑک سے اٹھا کر مالکر بنا دیا کیوں نہ ہی دبا بھی وہ احسان فرمو شیری تھی شروع سے اس کو ایک ہی بات چاہیے تھی نجیب اور وہ بھی سارے کا سار ایکس کیوز می نجیب اٹھ کر چلا گیا تھا نجیب بھائی فیضہ بھی نجیب کے پیچھے پیچھے اس کے روح میں داکھیں لکھتی آپ نے کہا آپ لے آئیں گے کیا وہ روڈ پر پڑھے ہیں جنہیں دل چاہا فینک دیا اور اٹھا لیا فیضہ نجیب نے کوٹ اتر کر رکھ لیتا ہے چیر پر وہ حیران ہو گئی تھا فیضہ کی تانز پرم آپ نے نیچے ماں کی بات سنی جس میں بھابی کو وہ دولت شہرت پیسہ بڑا مکان نہیں آپ چاہیے تھا آپ نے سب دیا مگر خود کو بانٹ دیا آپ بھی آپ بھی آپ دوسری عورتوں کے ساتھ اور خویش نسبہ بھابی کی واتر بش فیضہ یہ سب کیا بول رہی ہے میں نے کہا تھا نسبہ اور میرے معاملے میں کوئی نہ بولیں وہ انچی آواز میں بولا تھا جس پر فیضہ کی آنکھیں بھار آئی تھی نجیب بھائی عورت سب شیئر کر سکتی ہے پر اپنا مجھا سے خود آنے اور آپ تو محبت بھی تھے نا اور وہ جو یہاں سب چھوڑ گئی تھی دوسری بیوی کے آنے پر کیا وہ اتنے گائے گزری ہو گئی کہ آپ کے افیرز اور دوسری عورتوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کے باوجود آپ کو پناہ لگی گیٹ لاشٹ نجیب کا ہاتھ اٹھ گیا تھا مگر اس نے بارا نہ تھا فیضہ کو وہ خود پلٹ گیا تھا اور اسے روم سے باہر جاننے کا کہہ دیا تھا بھائی میں نہیں چاہتے نسبہ بھائی واپس ہیں آپ بہت خودگرد ہیں آپ نے اپنی زندگی کے اتنے سال برباد کر دیا اب اگر وہ آپ کے ساتھ واپس آئی تو وہ عورت ذات کے ساتھ بے وفائی کریں گے ڈیم اٹھ شیش کی کھڑکی پہ ہاتھ مارا تھا جو کچھ سیکر میں ٹوٹ گئی تھی بی جان دل کو تیرے عشق نے زندہ کیا پھر تیرے عشق نہیں اس دل کو تبہہ کیا آج ان کی واپسی تھی منان کے پرائیویٹ جیٹ میں سب واپس ہی تھے آئے بہب ویسے ہی تھا مگر اس برے منشاہ اس کے سامنے والے سیٹ پر نہیں بیٹھے وہ پیچھے لاسٹ والے سیٹ پر بیٹھتی منان کوئی فائل مانگ بھی رہا تھا تو منشاہ وہ اس کے اسسسٹر کے ہاتھوں آگے بھیجتی تھی مس منشاہ میں نے آپ سے یہ فائل منگوائی سوری صرف آپ کو فائل چاہیے کون لارا ہے کون درے اس سے فارق نہیں بڑھتا چاہیے ایکسکیوز می وہ اسسسٹر کے ہاتھوں سے فائل کھینج کر منان کے سامنے ٹیبل پر پٹا کر واپس پیچھے سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی منان نے ایک نظر اسے گسے سے دیکھا اور پھر اپنے سٹاف کو مس اسو کے سر بار بار نہ بلائیں ان کے ہاتھ بھی زکمی ہے اور دل وہ کہتے کہتے روک گیا تھا تمہیں بڑا احساس ہو رہا ہے اس کا میرے سامنے بیٹھے کیا کر رہے ہو پیچھے دفعہ جاؤ تیمار داری اس کی جی سر منان کا سسٹر منشاہ کے سامنے والے سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھا جس پر اور شدہ سے گسایا اسے مروک گارڈ اور جیٹ ایملے کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا کوئی سیسلی شام سر اس کی سیکٹری اور سسٹر کے کہہ کے اسے آگے تک سنائی دیر تھے وہ سمجھ نہیں پڑتا اسے اتنا گسا کیوں آرہا تھا میں نے شہ پارے ماما پلیز تمام سینئر ڈاکٹر کی کانفرس ہے میں بھی ان سپیشل ڈاکٹر میں ہوں سو ہرم نے سوپ کا باؤل اپنے گود میں رکھتے ہوئے کہا تھا بیٹھا میں جب تم دونوں ڈیسائیڈ کر چکی ہو تو پھر مجھ سے بار بار اعجاد نہ مانگو میں کون ہوں منع کرنے والے ماما پلیز لیو می آلون آپ کیوں خوافت ہو جاتی ہو میرے یا منان بھائی کے پاکستان جانے سے میں تمہیں ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی ناولی نسوہ کے تلخلے جب پر ہرم نے گہرہ سانس بڑھا تھا اور سپون نسوہ کے ہونٹوں کی جانب کی تھی ماں مو کھولیں پلیز ہرم کی آنکھوں میں پانی دیکھا نسوہ انکار نہیں کر پائی تھی اور جیسے یہ مو کھولا وہ سوپ لانا شروع ہوئی تھی اور جب باؤل ختم ہوگا تو ہرم نے نسوہ کے ہاتھوں کو چوم کر ماتھے سے لگیا تھا ماں آپ فکر نہ کریں میں نہیں جاؤ گی انفرک کبھی نہیں جاؤ گی وہ یہ کہہ کر باہر چلے گئی تھی جب نسوہ نے چیرہ دوس طرف کیا تو شیشے میں خود کو دیکھا تھا کیوں خفضہ ہوں میں کیوں میں نہیں چاہتی میرے بچے اس ملک اس شہر میں نہ جائے جہاں سے مجھے بے عبرو کر کے نکال دیا گیا یا ہرم کا وجود کبھی نجیب پر زہر نہیں ہو پائے گا کیا وہ ڈیزارو کرتا ہے آپنی بیٹی وہ کہتے کہتے چوپ ہوئی تھی مجھے پی تک انفارمیشن ایمیلی ڈیم اٹ کہاں ہے وہ منان نجیب افندی نسوہ نجیب افندی دونوں کی انفارمیشن چاہیے لندن میں ہیں دونوں آپ اسے زیادہ ہنٹ کیا دوں سر پلیس اس کا کالا چھوڑ دے وہ مکمل معلومات لگا میسٹر شبید سمجھا دیں اسے نجیب نے اس کا گریبان چھوڑ دیا تھا اور کیا بنا اس کا جس نے ماہر پر ہاتھ اٹھایا تھا کہاں ہے سب انفارمیشن ابھی میٹنگ روم ریڈی کرو مجھے وہ لوگ چاہیے جو اس کی کمپنی اور اس کی انفارمیشن رکھتے ہیں وہ دسمس کر چکا تھا آفس وینڈو پر بھی پیچھے لگے بڑے سے فوٹو فریم کا عکس اسے نظر آرتا وہ تصویر جو ایک کلیک پر واضح ہو جاتی تھی نجیب جب اپنے کیبن میں قدم رکھتا تھا وہ صرف ایک ہی تصویر تھی وہ ایک ہی چیرہ تھا جو حکومت کر رہا تھا اس کی جاگیر پر اس کے دل پر اس وقت اگر آپ کا قرور توڑ کر آپ کے واپسی ممکن ہے تو وہی سہی نجیب نے کچھ منٹ بعد میٹنگ روم کا روح کیا تھا جہاں سب لوگ پہلے سے موجود تھے اگر نجیب حیران ہوا تھا صرف پانچ لوگوں کو دیکھ کر سب لوگ آ گئے ہیں یا کسی نے آنا ہے سر سب آ گئے یہ ہمارے بزنس پارٹر ہیں اور باقی دو ہماری کامپنی کے منیجر بورڈ آف ڈریکٹرز ممبر نجیب نے بنا نام پوچھے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کی تھا میں گمہ فرا کر بات نہیں کروں گا مجھے منان آمین احمد کی ہر ایک انفارمیشن چاہیے اس کی بزنس اس کی کامپنی اس کی فیملی سب کی آپ لوگ میں سے کون کون ملا ہے اسے میں کچھ در خاموش کی بات ایک بزنس پارٹر نے ہاتھ اٹھایا تھا کیسا دکھتا ہے وہ کیسا لگتا ہے وہ کیا کرتا ہے ہم آپ کے جیسے وات نجیب کھڑا ہو گئے تھا میں یہاں مزاک نہیں کر رہا مسٹر طلا میں بھی مزاک نہیں کر رہا میرا طلب تھا آپ جیسے تقریبا آپ کا یانگ ویرجن لائک سٹیکٹ سٹریٹ فارورڈ شریفت انف نجیب نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر مرد کسی کے پاس اس کی تصویر ہے نو سر ان کی سکوٹی میں اجازت نہیں اس لئے آپ کو نیوز پیپر میں ان کا سائیڈ پوز ہی نظر آگئے وہ کیا لینڈ لارڈ ہے جو اس کے لئے میڈیا اتنا سنجید ہے سر وہ یانگ ہے مگر میں نے اپلیٹ کرنے والا وہ رولز اور پرنسپل کے مطابق چلتا ہے وہ ابھی تک ڈیلز جیت رہا ہے ہارنے والوں کو اس طرح کراس کرتا ہے کہ پھر بس مجھے اس کی اگلی ڈیلز اس کی ہر نکلو حرکت کی خوابار چاہیے میں اسے ڈیکٹ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں اسے مارنے کے لئے اس بسٹر نے ہاتھ اٹھایا میرے بیٹے پر تو وہ آپ کو بیٹا کاؤنس تھا نیک کام کر رہا تھا جیسا کام کر گا پٹے گا اور سر آپ کو اسے ڈوڑنے کے ضرورت نہیں جس ڈیل کی پیچھے ہماری کامپنی پچھلے دو مہنے سے ہے سنا ہے وہ ڈیل کیلئے اس کامپنی نے بھی بڈنگ لگائی ہے وہ پارٹنا تو چلے گئے تھے میکس کیوز کر کے مگر نجیب کو شاکڑ چھوڑ کر مستر شبیر نے باقی صاحب کو بھی جاننے کا کہہ دیا تھا نجیب اکیلا رہ گیا تھا وہ منجھا ہوا بزنس میں تھا یہاں کا ٹاپ بزنس میں میں سے ایک وہ چاہتا تھا ماہر کی رگر سے پہلے اس سے سر پر آئی دی اس لڑکے کو زکمی حالت میں اپنے بیٹے کے قدم پر لے جا کر فینک دے تاکہ وہ معافی مانگ سکے مگر یہاں یہ انفارمیشن نجیب کی بک ٹائم اگو کو ہرٹ کر گئی تھی کچھ ہفتے بعد نسوہ جو آج آپ نے میرے لی کیا ہے میں سچ میں بھول نہیں پاؤں گا حضیفہ انکل جذبت نہیں مات کریں کیک کٹے حرب حضیفہ کی والدہ کو حضیفہ کے ساتھ کھڑا کارچ گئی تھی اس پارٹے میں گینے چونے لوگ تھے جتنے لوگ تھے وہ حضیفہ کے قریب تھے جو بسنس پارٹنر تھے اس کے دوست اہباب ماں حضیفہ نے پہلی بائٹ اپنے والدہ کو کھلائی تھی اور پھر نسوہ کو کھلانے کے بجے حوراب کو کھلائی تھی اب یہ اپنی ماما کو کھلاؤں ہتنے سالوں میں اتنی عزت اور اترام تو وہ کرتا ہی تھا اپنی حدود کو بہت بھی جانتا تھا وہ نسوہ آؤ میں تمہیں اپنی بہن اور حضیفہ کی دادے سے ملوان کچھ سے دربانی سوہ کو بہت محبت اور عزت سے سب سے ملوان رہی تھی این اسی وقت ایک قریب باہر رکھتی جس میں سے نجیب باہر نکلا تھا اوف نجیب کبھی تو میرے لئے دروازہ کھول دیا کریں ان بیکار کا چونچن کوئی وقت نہیں ہے میرے پاس تم نے صرف پندرہ منٹ مانگے اس کے بعد میں یہ پارٹی لیو کر جاؤں گا شش موڑ خراب مت کریں نجیب کے بازوں میں باسو ڈالے وہ لڑکی اسے اندر وینیو میں لے گئی تھی میٹ مائی فینانس سے نجیب اوفن دی نجیب یہ حضیفہ ڈیڈ کے بزنس پارٹنر اور بات ڈے بوائے ایلینہ نے دونوں کو انٹروڈیوز کروایا تھا مگر نجیب کی نے کہا ہے نسوہ سے ٹکرائی تو وہ ایلینہ کا ہاتھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھا نفرت اسے جس لفظ سے نفرت تھی جو لفظ وہ کبھی مزاق میں بھی برداشت نہیں کرتا تھا اس کے لبوں سے آج اسے کی آنکھوں میں اپنے لئے بے شمار محبت دے کر وہ شاکڑو اور یہ کون ہے ایکچولی آج کا ایونٹ انہوں نے آرگونائز کیا تھا خاص کر کھانا اور سپیشل کی کیوں مس نسوہ ایکس کیوز میں وہ جلدی سے چیٹ ٹارنک کر چکتی یہ پارٹی حضیفہ کے منشن ٹیرس پر آرگونائز کی گئی تھی نسوہ اچھا دیتی کھلے آسمان کے نیچے وہ ایک خاص دن کو حضیفہ کے لئے اور خاص منا دی مگر وہ خود سرپرائیڈ ہو گئی تھی نجیب آف اندریلی بچوں کی شدی کی عمر ہے اور اس شخص کی آبارگی نہیں جا رہی وہ اتنے رش اور گیسٹ کی چہل پہلے میں خاموش چگائیں ڈھونڈ رہی تھی جب نجیب جلدی جلدی اسی طرف آیا تھا اور نسوہ کی چیر پیچھے سے پکڑے ایک سائیڈ پر لے گئے تھا جہاں کوئی نہیں تھا نسوہ اس عمر میں جسموں کی پیاس باقی ہے عمر دیکھے آپ نے وہ غصے سے چلائی تھی اپنے ایموشنز پر کابو نہیں پا رہا تھا اس کا عمر وہ تو کہتی ہے میں بیڈروم میں بہت ینگ شاٹ اپ وہ پلٹ چکی تھی دلدار سے فات رہا تھا اس کا آنکھ کہتی کہ چھلکنے کو تیار تھی تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے وہ ینگ ہے اس لیے یا وہ بہت کامیاب مادل ہے اس لیے مجھ سے محبت کرتی ہے عزت کرتی ہے اور بیڈروم میں بھی مجھے بہت خوش رکھتی ہے وہ جائے بھاڑ میں اور جائے بھاڑ میں آپ مجھے غصہ نہیں اور نہ ہی فارق پڑھتا ہے کیوں فارق نہیں پڑھتا تمہیں فارق پڑھنا چاہے تم مجھ سے الاغ کر دو ٹکے کی ملازمت کر رہی ہے لوگوں کے کھانے بنا رہی ہو اور یو نو وات مجھے جتنی نفرت آپ سے ہو رہی ہے نجیب شہد ہی کبھی کسی سے ہوئی ہوگی آپ ڈیزارو نہیں کرتے تھے مجھے آپ جیسا حسن پرست عباس پرست شاہس کو کیا پتہ ہوگا آپ صرف قدر جانتے ہیں ان جسموں کے جو بستر کی شیرز میں ملے آپ کو کیونکہ آپ وہ کہتے ہیں کہتے ہیں چوب ہو گئے تھے اس کے سچی کڑوی باتیں دل و دماغ پہ لگی تھی نجیب کے نسوہ ہاتھ چھڑا کر چلے گئی تھی وہ سنیوں سے بچتے ہوئے دوسرا افجار تھی جب پیچھے سے ایک ہی دھکا لگنے پر اس کی کرسے نیچے گرنا شروع ہو گئی تھی اس سے پہلے وہ چند سنیوں کے فاصلے سے وہ گرتی اس کی ویلچر کو دو ہاتھوں نے پکڑ لیا تھا نیچے سے منان کے دونوں ہاتھوں نے کرسی کو پکڑ لیتا اور پیچھے سے نجیب نے ان دونوں کو چھڑے کے رنگ اڑ گئے تھے وہ دونوں ہی بھاگتی ہوئے آئے تھے نسوہ کو بچانے آپ ٹھیک ہے نسوہ نجیب نے نسوہ کی چھڑے کو اپنے ہاتھوں میں لیے پوچھا تھا اور منان چھڑا دیکھتا رہ گئے تھا اپنے باپ کا باپ منان نے خود سے سوال کیا تھا لائٹس ڈیم ہونا شروع تو ایک رومنٹک سونگ نے محول ٹوٹلی چینج کر دی تھا نسوہ اور نسوہ وہ شکر کرتی وہاں موجود اندھیر کا اسے یہ خوش فہمی تھی کہ منان نے نجیب کا چہرہ نہیں پہچاننا مگر منان پیچھے ہٹ گئے تھا وہ ہر مومنٹ کو نوٹ کر رہا تھا اس شخص کی جو نسوہ کو ایک کارنار پر لے گئے تھا نجیب آفندی منان نے گسے سے اپنا فون نکالا تھا یوں ایڈیٹ نجیب آفندی لندن میں تم نے بتایا نہیں سوری سال لاس مومنٹ پر پتا چلا منان نے سرگوشی کی مگر دوسری جنب سون لیا تھا جی سر وہ فیمیس مرڈر ایلینا منان فون کارٹ کر چکتا اور جب باباس اس کارنار کی طرف دیکھا تو نہ نجیب تھا اور نہ ہی نسوہ آخر ثابت کیا کرنے چاہتی ہیں آپ نسوہ گر سکتی تھی چوٹ لاغ سکتی مجھ سے کتنا بھاگے گی سمجھ نہیں رہتا میں ہم مقدر آپ کا نصیب آپ کا وہ کندے سے پکڑ کرا جھنجوڑ رہتا نسوہ کو آپ مقدر تھے نصیب تھے مگر اب آپ نہیں ہیں پیچھا چھوڑ دیں اندر آپ کی مگتہ انتظار کر رہی ہیں وہ انتظار کار لگے کوئی محبت کرتی ہے مجھ سے اور میں آپ سے کاب سے انتظار میں مگر نسوہ تو جیسے پتھر بنتی جا رہی تھی آپ کو ازارہ شرام نہیں آتی کس طرح کے مار دیں میں نے آپ کی دوسری شادی بردار ہی نہیں کی آپ ایک کور بھی ہی آئی والا ریلیشن میرے موہ پر مرگر آپ نے محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہ چلائے تو نجیب نے یہاں وہاں نظر گمائی تھی آہستہ بولیں کوئی سون لے گا تو ڈار لگ رہا ہے آپ کی یانگ مڈل نہ سون لیں اور اسے بھی پتا چلنا چاہے کیسے مارد کے ساتھ بس طرح شیئر کر رہی ہے نسوہ بس میرا ہاتھ اٹھ جائے گا وہ پہلی بار اتنی سکتی سے اس لیج میں نسوہ کے ساتھ بولنا تھا میں آپ کی دس طرح میں نہیں ہوں نجیب الفاظ اور ہاتھ دونوں سوچ سمجھ کر ایستعمال کیجئے گا وہ واپس جاننے لگی تھی جب نجیب گھٹنوں کے بال بیٹھا تھا اور اس کے سامن نسوہ میں ایک پل بھی جدائی برداشت نہیں کرتا میں امارہ کو طلاق دے دوں گا علینا کوئی اہمیت نہیں رکھتی میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے سواہ کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا پلیز واپس گھر چلیں نجیب نے اس گھر پر ہاتھ رکھر اپنا ماتہ نسوہ کے ماتہ پر رکھ لیا تھا نسوہ کے آنکھیں بے ساختہ بھر چکی تھی اگر یہ الفاظ اس وقت بولنے ہوتے ہیں جب میں گھر چھوڑ کر جا رہتی تو شاید کچھ ہو جاتا نجیب شاید میں بدل جاتی روک جاتی موڑ جاتی نجیب نے اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کر کے پلکوں میں بہت ساریت ہے میں منان کو دل سے اپناوں گا اسے بزنس میں حصہ دوں گا میں اسے سابقش دوں گا میں اسے اس قابل بناوں گا کہ وہ میرے بیٹے ماہر کے جیسا ویل ایجوکیٹڈ بانس کے میں اسے شاٹ اپ شاٹ اپ مسٹر نجیب افند ایک لفظ نہیں پلی نسوہ کیا سمجھتے ہیں آپ آپ کی بے وفائی کو بھولا کر وہ تظلیل بھولا کر وہ دھکہ بھولا کر میں واپس آ جاؤں گی واپس نہ آنے کے لئے کوئی چارہ نہیں وہ واپس اسی غرور میں آ گیا تھا جب نسوہ نے ویلی چیئر کا روک مڑا تھا اب یہ آپ بتائیں گے کیا لگتا ہے ہم آپ کے بغیر نہیں جی رہے کیا لگتا ہے ہم ناکام رہے گے کیا لگتا ہے اب آپ کی دوسری بیوی کا بیٹا میرے بیٹے کو سب سکھائے گا آپ کو کیا لگتا ہے اس نے بے رکھوی سے چہرہ ساف اکے نسوہ سے نجیب کی جانب دیکھتا ہے لگتا نہیں ہے میں دیکھ رہا ہم آپ اس حالت میں کسی جگہ انفارمیشن نہیں آپ دونوں کی اتنی لو لائف گزار رہے ہیں میں آپ کی محبت کے لئے فقت آپ کے لئے منان کو واپس اپنانے کے لئے تیار آپ جانتے ہیں آپ کے اپنانے یہ نہ اپنانے سے کچھ نہیں ہوتا میرا بیٹا آپ کو اپنانا نہیں چاہتا میں آپ کو واپس اپنے زدگی میں لانا نہیں چاہتا ہوں اگر شو آف کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کتنا کامیاب ہے تو آج سے میں اور میرا بیٹا ہر ایک مقام پر شو آف کریں گے اور آپ ہماری کامیابیوں کے دیکھ رہے اتنا ہی شرمندگی کی دلدال میں دنستیں چلے جائیں گے میں نے پیار سے سمجھانا چاہتا نسوہ مگر اب میں دوسرے طریقے اپناوں گا اگر آپ ایسے واپس نہیں تو میں اس زندگی کو طلاق کر دوں گا آپ پر اور منان پر وہ یہ کہہ کر جاننے لگے تھے جب نسوہ نے نجیب کا ہاتھ پکڑا تھا نجیب میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا میں کبھی یہ الفاظ ادا کروں گی مگر نجیب کی سانسیں رکنے لگی تھی اس کے دل میں ایک ڈر لہاک ہو گیا تھا اسے لگ رہا تھا اس پل کہ اس کا سب سے برا خواب آج سچ ثابت ہونے گھتا میں الہت کی چاہتی ہوں آزادی چاہتی ہوں آپ سے اس رشتے سے نجیب میں کسی اور کسا زندگی گزارا نسوہ کے چہرے پر نجیب کے ہاتھ کے گرفت اتنے مضبوط ہوتی جب نجیب نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ راکھ دیئے تھے اس بوسے میں وہ اپنی محبت کی شیدت اپنا غصہ نرازگی سب زہر کر رہا تھا اور جب اس کی آنکھ سے وہ پانی کا کترہ نکل کر نسوہ کے گال پہ جاگرہ نجیب پیچھے ہٹ گئے تھا آپ صرف نجیب آفندے کی ہیں شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکر کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی آپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں شکریہ